اسلام علیکم دوستو میں ہوں اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فارما گارڈن چینل ویلکم ہمارے چینل پر دوستو ہمیشہ کی طرح ہم اس بار بھی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیری سے ہوں گے اور خوب اپنی گارڈنگ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے دوستو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے یہ ہمارا بونس آئی ایک پودا ہے جو کہ اس پود میں لگایا ہوا ہے یہ کافی دیسے شفٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ اس کے بعد دوستو یہ ہمارا یہاں پہ مرچوں کے پلانٹ سے لگائے ہوئے ہیں جو کہ کچھ پلانٹ جو ہیں وہ اپنی فروٹنگ بھی بنا رہے ہیں لیکن کچھ جو لیٹ لگائے تھے وہ ابھی اپنی گروٹ سٹارٹ کی ہوئے ہیں تو اگر میں آپ کو فروٹنگ دخوا سکوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک مرچ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور آج سا آج سا سے اور بھی فلاور بن رہے ہیں اور مرچوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے تو اس لیے یہ تھوڑی سی لیٹ میری ویڈیو آ رہی ہے تو ابھی جو ہے میں نیکسٹ آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اس طرح کے پلانٹس کی تو اس کے بعد دوستو یہ ہمارا یہاں پہ پورٹ کولا ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ فروٹنگ پلانٹ ہے جس کو مٹھے کا پلانٹ بولتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ ہمارا فروٹنگ جو ہے وہ وائنز ہیں جس کو ہم وارٹر میلون کہتے ہیں یہ دوستو اس کی بیلز ہیں یہ دیکھیں کتنی دھیر ساری یہاں پہ فلاورنگ آ چکی ہے اور یہ ابھی جو ہے فروٹنگ میں کنوارٹ ہو جائیں گے کچھ ہی دنوں میں تو اس کو ہم نے یہاں پہ کیاری میں لگایا ہوا ہے بڑی کیاری ہے یہاں پہ تو دوستو یہ ان کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ دو بڑھتی ہے تو اس لئے جو ہے اس کا پانی کا بہت کھا رکھنا پڑتا ہے پانی ان کو دو ٹائم دینا پڑتا ہے دو ٹائم نہیں تو ایک ٹائم تو لازمی ان کو دینا ہوتا ہے تو یہ فلاورنگ کے ساتھ اپنی بھرے ہوئے ہیں اور ابھی جو فروٹنگ ان کی بنی نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتا تو ساتھ ہی ہمارا جو ہے یہ یہاں پہ الویرہ کو یہاں پہ شفٹ کیا ہوا ہے اس کے بھی پبز یہاں سے نکل رہے ہیں نیچے سے تو دوستو الویرہ ہے جو وہ بہت ہی ایزلی ٹو گرو پانٹ ہے اس کے اوپر میں بہت ساری ویڈیوز مجود ہیں آپ میرے چینل کو وزٹ کی گئی ہے پورا اور آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور بھی ملیں گی یہ ہماری جو ہے ٹائمٹو کے پنیری ہم نے شفٹ کی تھی آپ دیکھیں ان کی گروت کتنی اچھی جا رہی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ گرمیوں میں پنیری جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ ابھی سروائیو کر رہی ہے کیونکہ ابھی ٹھنڈا موسم ہے تو یہ ایک ہمارا پلانٹ ہے یہ ابھی سروائیو کر رہا ہے یہ بھی لورو پیٹلم ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ بھی لورو پیٹلم ہے یہ جو ہے وہ ییلو میں ہے تو یہ پرپل سوری پرپل میں ہے تو یہ ابھی اس کی کٹنگ لگائی تھی یہ بھی سروائیو کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا دنیا لگا ہوا ہے دنیا ہمارا کچھ ہی دنوں میں ہیر ویسٹ ہونے کے قابل ہو جائے گا دوستو اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا الویرہ جو ہم نے ریپورٹ کیا تھا اس کے اوپر بھی ویڈیو میری موجود ہے تو دوستو اس کے ابھی آپ کو میں زلٹ دکھا رہا ہوں کہ کتنا اچھا ہے اس کے گروہ جا رہی ہے تو یہ ہمارا وائٹ فائٹ کسی ہے وائٹ فائٹ کسی جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے یہ اس میں دیم دیمی سے کشبو بھی آتی ہے تو سٹارٹ ہو چکی ہے تو دوستو یہ ہمارا ایک پرپل ہے اپنا پلانٹ ہے اور ساتھ یہ پلانٹ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں مدر پلانٹ ہے اس کے ذریعے ہم نے بہت سارے پلانٹ کیا تیار کی ہے میں آگیا آپ کو دکھاؤں گا تو یہ ہم نے وائن تیار کی ہوئی ہے دوستو کلم لگائی ہوئی تھی وائن کی یہ آپ دیکھیں ان کی بھی گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور جیسا کہ موسم ابھی ٹھیک ہے تھنڈا موسم ہے زیادہ گرمی نہیں ہے کیونکہ بارشی ہوئی ہیں دو تین دن سے تو ابھی جو ہے کلم سٹارٹ ہو رہی ہیں تو یہ ہمارا بنانے کا پلانٹ ہے اس کا بھی پتہ ایک اور نیا ایک اور نہیں کر رہا ہے تو دیکھیں اس کو اس بار فروٹنگ آتی ہے یا نہیں آتی یہ ایک سال ہو گیا ہے اس کو لگائے ہوئے تو دوستو جو گملے میں جو پورٹ میں پودا ہوتا ہے اس کو تھوڑا لیٹ ہی فروض لگتا ہے کیونکہ اس کو سپیس کم ہوتی ہے یہ ہمارا ٹومیٹو پلانٹ ہے ٹومیٹو ہم نے کافی ساری ہیر ویسٹ بھی کی ہیں تو دوستو یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوتے ہیں یہ ابھی لال ہو چکی ہیں اس کو ہم جو ہے اس سے نئے پلانٹ بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نہیں کریں گے کیونکہ ابھی گرمی زیادہ ہوگی تو وہ جو جنمنیشن تو ہو جائے گی لیکن پلانٹ سروائیو نہیں کر پائیں گے تو اسی طرح ہاں جو ہے یہ کچھ ہرے بھی ہیں کچھ لال ہو چکے ہیں تو ان کو ہم کچھ میں استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح یہ چھوٹ چھوٹے ابھی تیار بھی ہو رہے ہیں اور بھی پیچھے لگ رہے ہیں تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے ان کو ہم نے اس لئے شیڈی ایریا میں رکھ دی ہے کیونکہ ڈائریکٹ دوب میں یہ جو ہے وہ پتے ڈیمج ہوتنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ساتھ ہی ہمارا جو ہے اسپیرگس ہے سپیرگس پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ فلاورنگ ہوتی ہے اس فلاورنگ سے بیج بنتا ہے اور اسی سے ہم پہتے تیار ہوتے ہیں یہ ابھی فلاورنگ اپنی سٹارٹ کر چکا ہے تو اس میں اس میں جو ہے وہ ڈوڈیز بنے گی تو دوستو اس سے ہی وہ بیج ہے وہ تیار ہوگا تو یہ دیکھیں اسے اپنی شاہیں کتنی بڑی کر چکا ہے کافی بڑی بڑی شاہیں اس کی ہو چکی ہیں تو اس کو ہم نے اس کے اوپر میری ویڈیو موجودہ ریڈیز وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے پرونی کیا تھا نیچے جڑیں جو ہیں وہ کیسے چھوٹی گی تھی تو یہ ساتھ ہی ہمارا سپونگم ہے سپونگم دیکھیں یہ یہ بھی بہت ہی مرتا مرتا بچہ ہے میں دو تین پلانٹ لے کر آیا تھا میں یہ ایک بچہ ہے دوسری جو سروائیو نہیں کر پائے اور ساتھ ہی یہ ہمارا دوسرا پورٹ ہے ٹومیٹوز کا ٹومیٹو اس میں اس اس نسبت اس پورٹ میں زیادہ ٹومیٹو لگے ہوئے ہیں اور لال بھی ہو چکے ہیں اور نئے نئے چھوٹے چھوٹے سے بھی لگ رہے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ اور بھی ہیں میں اگر دخوا سکوں تو یہ دیکھیں کافی ساری تعداد میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے ہم نے اور اور بھی پلانٹ شفٹ کی ہوئے ہیں جیسے میں پیچھے دکھا کے آیا ہوں آپ کو اسی طرح آگے کھور کملا ہے اس میں میں نے پانیری نیو سٹارٹ کی ہے تو وقفے سے لگایا جاتا ہے ان کو تاکہ ہمارا جو کچن کا ہے وہ سرکٹ کلتا رہے تو ساتھ ہی ہماری یہ فائکس پڑی ہوئی ہے اس کو فائکس ہی بولتے ہیں فائکس کی ہی ورائیٹی ہے یہ اور یہ آپ دیکھیں کتنا اوپر سے بوشی ہو چکا ہے اس کو میں نے اوپر سے کار دیا تھا اس کا ریزل دیکھیں آپ کے یہ اوپر سے چھتری اپنی بنا چکا ہے اور یہ ہماری پالک ہے پالک ہم نے ہارویسٹ کر لی ہے اس کی میں ایک ویڈیو سپریٹ آپ کو دوں گا یا اینڈ پر میں آپ کو دکھاؤں گا ہم نے پالک کو ہارویسٹ کیا ہے اور جو ساتھ ہی ہمارے ریویسٹ میں پیچھے آپ کو مدر پرانٹ دکھا کے ہیں اسی سے یہ تیار کی ہوئے ہیں یہ چار پرانٹ ہم نے کٹنگ سے تیار کی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہماری جو کٹنگ لگائی ہوئی ہیں وائن کی وہ ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے گروت ان کی بھی اور ان کو بھی جو ہے ابھی گروت ہو رہی ہے ان کی بھی تو یہ چائنہ پاہم ہے چائنہ پاہم بھی مرتا مرتا بھی ایک نیا پتہ نکار رہا ہے تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا ایک کافی نقصان بھی ہوا ہے یہ ہمارا بڑا گملہ تھا یہ کل ٹوٹ گیا ہے تو اس کا ہم جوڑیں گے ابھی سیمنٹ کے ساتھ کچھ دیر میں تو یہ ہمارا جو ہے یہ دیکھیں ایک یہ پلانٹ ہے یہ اس کا نام تو مجھے بول گیا ہے تو ساتھ ہی اس کا نام بھی مجھے نہیں آتا کچھ پلانٹ ایسے ہیں جن کو میں ابھی تک ان کے نام ہی نہیں جانتا تو چلیں ہوتا رہتا ہے ایسا تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے جو بڑے پورٹ میں ہم نے جو پنیزی شفٹ کی ہوئی ہے کمیٹرز کی تو وہ بھی اچھی طرح سے سروائیو کر رہی ہے تو یہ بھی جو ہے نیکس ہمیں اپنے فروٹنگ دے گی تو ساتھ یہ بینگن کے پلانٹر یہ ہے آپ دوستو دیکھیں بینگن جو ہے وہ ابھی فلاورنگ کے سٹریج سے اوپر نکل چکا ہے کیونکہ اس کے اندر اب فروٹ بننا شروع ہو گیا ہے اور فلاورنگ کو دیر سے آ رہی ہے میں آپ کو ہر بار ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو ابھی جو ہے فروٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے فروٹنگ جو ہونی وہ بہت ہی ایک بڑی اچیمنٹ ہوتی ہے اگر آپ گارننگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب فروٹ لگتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے تو میرے اکثر جو مائنز ہیں ان کے اندر فلاورنگ تو بلاتدار آئی ہوئی ہے لیکن فروٹ اس حساب سے نہیں بنا ہوا شاید یہاں پہ مکھیاں کام آتی ہیں یا اس طرح کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے اب اس کے اوپر اتنی ساری فلاورنگ یہ دیکھیں ایک ہی فروٹ بنا ہے باقی جو ہے وہ فروٹ نہیں بن سکا یا تو اس میں کوئی فروٹ کا اٹیک ہوا ہوا ہے تو اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو مجھے پلیس ضرور گائیڈ کیجئے گا کیونکہ میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے میرا پہلا ہی سال ہے تو میں ابھی ایکسپیرینس ہی لے رہا ہوں تو مجھے ابھی ان کی معلومات کا اتنا ریٹیل میں زیادہ نہیں پتا تو اگر آپ کو ان کے بارے میں پتا ہے تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کی گئے گا کمیٹ باکس میں یہ ہمارا لیمن کا پلانٹ ہے لیمن کا پلانٹ بھی یہ بھی ابھی آج سے آج سے اپنا سروائی کر رہا ہے اور اس کو میں نے ڈائریکٹ دھو میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو چاہیے ہوتی ہے زیادہ اور یہ ہے میں آپ کو دکھا سمجھوں تو یہ ہمارا کریلے کی وائن ہے کریلے کی وائن کے اوپر بھی فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کو جیمی نیشن کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن جب ہو جائے تو پھر اس کی اتھینی زرکیت نہیں ہوتی اس کے اندر جو ہے وہ فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کو میں یہاں پہ اوپر چڑھا دوں گا یہاں پہ تو یہ ساتھ ہی ہمارا جو ہے وہ لگا ہوا ہے پوٹ کولا پوٹ کولا کے اندر ہی یہ اپنے سروائیو کرتا رہے گا تو ساتھ ہمارے فائکس پڑے ہوئے ہیں فائکس پڑے ہوئے ہیں سنلائٹ چاہیے ہوتی ہے ڈائریکٹ تو اس کو بھی ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور یہ ہمارا وارٹر ملون ہے وارٹر ملون یہ دیکھیں اب اس کے اندر بھی فلاورنگ ہے جو سٹارٹ ہو چکی ہے آجسے آجسے جو بن رہی ہے وہ فول سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ فائکس کے دو پلانٹ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو دوستو جو ہے اسی طرح پلانٹس کی کیر آپ کو پتہ ہی ہے سامن کے اندر وارٹرنگ ہوتی ہے وارٹرنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو ڈیلی کرنی ہوتی ہے ڈیلی وارٹرنگ آپ نہیں کریں گے اور آپ کے پلانٹس مر سکتے ہیں تو دوستو یہ بھی ہمارے پلانٹس یہاں پہ کچھ ہیں پڑے ہوئے ہیں ویڈی ٹیبلز ہیں اور کچھ جو ہیں وہ وائن ہے تو یہ ہمارا ہی بسکس ہے ہی بسکس یہ دیسی ہی بسکس ہے جو ہماری ہائیبریڈ ورائیٹی ہے وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اس کے اندر فلاورنگ آ چکی ہے تو یہ دوستو یہ وائن جو ہے یہ بھی اپنی گروس ٹارٹ کر چکی ہیں کافی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ پھیر رہی ہے ابھی تو ابھی جب فلاورنگ ہوگی تو اس کو میں اس کی ایک سیپریڈ ویڈیو آپ کو شیئر کروں آپ کے ساتھ تو جب فروٹنگ تک آئے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کو ایک سیپریڈ ویڈیو ملے گی یہ بھی ایک وائن ہے یہ قدو کی وائن ہے تو اس کے اوپر بھی ایک سیپریڈ ویڈیو ہماری آ جائے گی تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا یہ ہماری یہاں پہ لگی ہوئی ہے کیسے بولتے ہیں لو بیا لو بیا بولتے ہیں اس کو اور یہ دوسرے پلانٹ ہمارے پڑے ہوئے لائچی کا پلانٹ ہے یہ اور دوسرے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں پلانٹ تو دوستو یہ ہمرا چمبیل چمپا کا پلانٹ ہے جس کو ہم چمپا بولتے ہیں تو یہ دیکھیں ہائیبریڈ ہیبیسکس پلانٹ ہے یہ ہیبیسکس کی ورائٹی ہے دیکھیں آپ اس کا یہ ابھی تو چھوٹا ہو گیا ہے کل میں شام کو یہ پورے میرے ہاتھ جتنا فلاور ہو چکا تھا اس ٹائم میں واٹرنگ نہیں میں نے کی تھی تو ابھی واٹرنگ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چھوٹا ہو گیا ہے تو یہ میرے ہاتھ سے بھی بڑا پلانٹ ہو گیا تھا فلاور ہو گیا تھا تو ابھی جو ہے دوڑییں بھی اوپر لگی ہوئی ہیں تو یہ اور بھی اپنے جو ہے وہ دے گا فلاوری تو دوستو یہ کچھ اس طرح کے جو ہے میرے پورٹس رہا پر رکھے ہوئے ہیں میرے کرنا ہوں گے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ جو ہے ہمارے جو چینل کو سبسکرائب لائنگ کیجئے گا اور ایپل شیئر لازمی کیجئے کیجئے کریا کیجئے کیونکہ جب ایک انسان اس طرح کا کوئی محنت بغیرہ کرتا ہے وہ آپ کے لئے ہی کرتا ہے تو اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے یا آپ ایپل شیئر نہیں کریں گے تو وہ پھر مزہ نہیں رہتا کام کرنے کا تو یہ ہماری یہاں پہ کیٹ ہے کیٹ جو ہے یہ بھی یہاں وزٹ کرنے آئی ہوئی ہے صبح صبح کا ہی ٹائم ہے تو میں نے سوچا آپ کو اپ ڈیٹ دینی چاہیے کیونکہ ابھی کافی دیر بار میں نے یہ اپ ڈیٹ دی ہے آپ کو تو رمضان ہے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ویسے مصروف بڑھ جاتی ہیں تو اس لئے تو چلیں دوستو ہمیں اجازے دیجئے ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں تب تک اجازے دیجئے اللہ حافظ